اسلام علیکم ورحمت اللہ یہاں سے جو جلالپور کا اینڈ پوائنٹ ہے ورکنگ اینڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جی پنڈی سعید پور والی انیس سو کی آر ڈی ہے ہماری ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ واپس اپنے جہلم والی سیڈ مصری موڑ والی سیڈ پہ روانا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے آپ ویڈیو کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ جو اینڈ پوائنٹ آپ کو موٹے پتھر کا نظر آ رہے ہیں یہ کیریجوے کا لیفٹ سائیڈ ہے آپ کا جو کیریجوے ہے اس کا لیفٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ کا موٹا پتھر ڈالا جا رہا ہے انیس سو کی آر ڈی ہے جہاں پہ آپ کا جلالپور جو ہے ہتم ہو جاتا ہے اور پنڈی سعید پور اور پنڈی نوال والی سائیڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو ویڈیو کے اندر ابھی رائٹ سائیڈ پہ جو موٹا پتھر نظر آ رہا ہے اس کی کمپیکشن کا عمل شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اور یہاں پہ جو سب کنٹریکٹر گرینڈ پارک کمپنی لگی ہوئی تھی وہ یہ پراجیکٹ لیو کر کے چلے گئے ہیں اب یہاں پہ ایف ڈیو بزاتے خود گئی ہے اور اپنی مشینری کو گرہ لگائی ہے اور وہ یہاں پہ اپنا ورک کر رہے ہیں اور کام یہاں پہ جو ہے موٹا پتھر بی وٹر بون جہاں جہاں پہ ڈال رہا تھا وہاں پہ وہ ڈال رہے ہیں جہاں جہاں پہ جو بہت زیادہ روڈ ریموو ہونے کے بعد بہت زیادہ یہ پانی کھ بہت زیادہ خراب تھا وہاں پہ ورک کر رہے ہیں اور اس کو بہتر کر رہے ہیں سینڈ وگرہ ڈال رہے ہیں یہ ویڈیو کے اندر آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سینڈ ڈال رہے ہیں یہ فلور مل والا ایریا نہیں یہ سائیڈ مارکیٹ وہ والی ہے جو آپ کو لاش ویڈیو کے اندر میں نے دکھایا تھا نا جہاں پہ ہم لوگوں نے کھڑے ہو کے اس مارکیٹ کی جو روڈ کی ورث مکمل کروائی تھی بلیڈ وگرہ لگوائی تھی یہ وہ والی مارکیٹ تھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مکمل ورث ہونے کے بعد آپ دیکھیں کس تنی خوبصورت لک مکمل ورث کے اندر بنی ہوئی ہے ہے جناب یہ آپ کا مہرے جال اور جو فلور مل ہے جلال پور کے اندر وہ ہے درمیان کے اندر سینڈ ڈالی گئی ہے جس کی وجہ سے بارش کے بعد اس کے اندر کافی زیادہ آسانی کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے تو حالت بہت زیادہ حراب ہے بہت زیادہ انتہائی زیادہ حالت ہے یہاں پہ تو اب ورکنگ چونکہ ایپ ڈیو آ چکی ہے کر رہے ورکنگ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بیٹی ہوگی کم سے کم اتنا ہوگا کہ آپ کی ڈیورشن جو ہے کچھ نہ کچھ بہتر کر دیا کریں گے ساتھ میں وہ بہتر کر دیں گے تو آپ کا جہاں پہ موٹا پتر تھا ایک مشینری وہاں پہ کمپکشن کا کام کر رہی تھی ٹھیک ہے جی مزید کام پہ ورکنگ ہے ہو رہی ہے وہ دکھا دیتے ہیں آگے چل کے آپ کو یہ بھی ہم جلال پور مین جو گاؤں ہیں وہاں انٹر نہیں ہوئے جلال پور مین گاؤں کی طرف ہی ر روانہ ہے یہ مکمل ایریا جلال پور کا آتا ہے اٹھارہ سو چوون کا یہ پوائنٹ ہے یہ سامنے رولر لگا ہوئے رولی کر رہا ہے اٹھارہ سو چوون کی آرڈی بنتی ہے کیریجوے کی تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں رولنگ کی کیا جار ہے روڈ ریمو ہو چکی ہے یہاں پہ لیول مکمل وان ٹین کی ورث میں اوپن ہے آپ کا اس کے علاوہ آگے آپ کی ایکسیویٹر لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کھڑی ہے ورکنگ اپنی کمپلیٹ کر کے اور گری سکتے ہیں گریڈر چل رہا ہے اور یہ اپنی ورکنگ کا سسلہ اس نے جاری کیا ہوا ہے ورکنگ کی جا رہی ہے یہاں پہ روڈ آپ کی ریمو ہو چکی ہے اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے روڈ اور روڈ کے اندر بھی لے رہے ہیں وغیرہ ڈال کے جو گرینڈ پا کمپنی تھی اس نے کافی حد تک ورک کیا تھا تقریبا پورے قریبے کے اوپر تقریبا موسٹ جو سپیڈ اپ ارث ورک تھا جو روڈ کا جو ورک تھا جو موسٹ زیادہ سپیڈ ا گریڈ پا کمپنی نے اس ایریے کے اندر کیا تھا تو مزید آگے اپڈر دیتے چلتے ہیں دیتے چلتے ہیں آپ کو جناب لیکن میں بھول جاتا ہوں بار بار کہ آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں لیکن کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگوں نے کرنا تو ہوتا کوئی نہیں ہے تو چلیں پھر بھی کیا ہی دیتے ہیں جناب کی کانڑی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں انشاءاللہ اگر آپ ہماری رو� موڑ والی ویڈیو دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں کے اندر آپ کے لئے چینجنگ لائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے لئے اچھی اچھی انفارمیٹی ویڈیو اور اچھی اچھی بہترین موٹیویشنل ویڈیوز لے کے آئیں یہ وہ گار ہے جس کا آپ کو میں نے دکھایا تھا ریموو کروایا گیا تھا ان کا جو بنا ہوا تھا نا گار کے اندر ان کی سلوپ انہوں نے جو بنائی ہوا تھا جو ریمپ بنا ہوا تھا ان کا وہ مکمل ریم کو کے لئے پرشانی بنا دی تو اب تو مزہ کی بات تو تب ہوتی تھا کہ جب اس کے اندر جلد جلد ورکنگ کمپلیٹ ہوتی نہ ان کے گھر کے لیول تک کام چلا جاتا کم سے کم وہ جب آؤٹ ہوتے ہیں گاڑی موٹر سائیکل تو ان کے لئے پرشانی نہ بنتی تھا ہے وہ کافی زیادہ امید ہے امید کہ مجھے نظر آ رہا ہے یعنی کہ ان کو پرشانی ہوتی ہوگی اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ایف ڈیو آگیا ہے آگئی ایف ڈیو یہاں پہ تو وہ انشاءال سے آپ کی ورکنگ کا سسلہ جاری ہے یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بتایا ہے آپ کو معلوم ہے لیلا گئے تھے لیلا سے واپسی پہ جاتے ہوئے ہم نے بنا لی ہے تو چلیں آپ کے ساتھ سیکشن تری کی بھی شیئر کر دیتے ہیں کنال پروجیکٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا کنال پروجیکٹ یہ دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ پہ یہاں سے آ رہا ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ کا شیفٹ ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ بھی طرف تو یہاں پہ آپ دیکھیں درمیان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی جو انٹرنل کمکلیٹ وغیرہ ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہی رہی ہے کہ اندرین نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو حیر جناب یہ تھانا چھٹالا انکل نظیر والگارہ آپ کا یہاں پہ جب گزرتے ہیں آپ کی بڑی یاد آتی ہے یہاں پہ حلب آپ کو سلامت رکھیں خوش رکھیں اور یہ تھانا چھٹالا آپ دیکھ سکتے ہیں سوری تھانا چھٹالا ہم چھٹالا کی طرف ادھر رہ رہے کہ تھانا چھٹالا یاد آتا ہے تھانا جلال پور بہت بڑا تھانا بنایا جا رہا ہے بہت زیادہ بڑا تھانا بنایا جا رہا ہے بہت دنوں کے بعد اس کو دیکھا ہے تو ورکنگ اس کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اس کی دیوار آپ دیکھیں تو تقریباً آل موست روڈ کے بیچ میں آ چکی ہے تو سرکاری بیلڈنگ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جناب اس طرح سے لائے جائے ہیر اللہ حافظہ جناب کچھ نہیں کہا جا سکتا جس کی لٹھی اسی کی بہنس ہے ادھر یہا ہے آپ کا جلالپور کا بائی پاس سٹرارٹ ہو جاتا ہے اور جا کے آگے جہاں پہ آپ کی نیر ہے نیر اپوزٹ سائیڈ پہ ٹراسفر ہوتی ہے نا آپ کی وہاں پہ جا کے آپ کا جلالپور کا پروجیکٹ جو جلالپور سوری بائی پاس جو ہے جلالپور کا وہ وہاں پہ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ ورکنگ پراغرس یہاں پہ انتہائی مشکل لوگوں کے لیے یہاں پہ بنتی رہی ہے پیچھے بارشوں کے اندر اور یہ کوئی کیبل والے آئے ہوئے تھے وہ اپنی کیبل کا کام کر رہے تھے یہاں پہ تو ہیر جناب یہاں پہ میں بات کر رہا تھا لوگوں کے لئے اتنی مشکل بنتی رہی ہے پچھلے دنوں میں جتنے دنوں میں بارشیں رہی ہیں بہت زیادہ زلالت بنتی رہی ہے گھنٹوں کا عساب سے لوگوں کو یہاں پہ ویٹ کرنا پڑا ہے تو سائیڈ پہ ہیل کٹنگ کا سسلہ شروع ہے یہاں پہ ایم سی سی والوں نے لے لیا یہاں پہ ایک کانٹریکٹر تھے جو کہ سندھ کے تھے ٹھیک ہے جی وہ سندھ کے تھے لیکن ان کے ساتھ کوئی ایف ڈیو نے اچھی طرح تعاون نہیں کیا یا انہوں نے ایف ڈیو کے ساتھ تعاون نہیں کیا جیسے بھی ہوئے اندر کی باتیں کیا ہیں وہ ہے میرے حیال سے تو تقریبہ سارے لوگ اچھی سے جانتے ہیں ضبورت نہیں ہے بار بار ان چیزوں کو بیان کرنے کی وہ یہی لیو کر کے یہاں پہ ایم سی سی کا مین بڑا کیمپ ہے یہ مشینری ایم سی سی کی ساری کھڑی ہوئی ہے سیکشن تھری کے اندر یہ والا مین بڑا کیمپ ایم سی سی کا یہی ہے یہاں پہ ان کے رئے ایش وغیر ہے تو انہوں نے یہاں پہ جناب ایریا لے لیا ہے اور یہاں پہ انہوں نے اپنی ورکنگ کا سسرا شروع کیا اور کافی حد تک کافی حد تک بہتر یہ پوائنٹ انہوں نے ایم سی سی والوں نے کر دی ہے یہاں پہ ہیفی ٹرافک بڑی زیادہ دنس جاتی رہی ہے پچھلے دنوں میں میرے پاس ویڈیو آتی رہی ہیں میں دیکھتا رہا ہوں تو پھنسی رہی ہیں اور چھوٹی گاڑیوں والے بھی پچارے اتظار میں اور کوئی کہتا ہے جناب میں ڈیڑھ گھنٹے سے ادھر کھڑا ہوں کوئی کہتا ہے مجھے تیس منٹ ہو گیا کوئی کہتا ہے میں دو گھنٹے سے یہ دیکھ رہا ہوں جلالت نہ گاڑی آگے ہو رہی ہے نہ پیچھے ہو رہی ہے یہ ہم پھنسے ہوئے ہیں نہ کوئی ہمیں یہاں سے نکالنے والے ایف ڈیو کوئی ڈیا ویرشن کلیر کرنے والا رستہ کرنے والا بھی نہیں ہے لیکن اب کافیت تک بہتر ہو گیا یہ پوائنٹ ایسا ہے میں ہمیشہ بات کرتا رہتا تھا کہ یہ ایسا پوائنٹ ہے جلالپور کا اور مصری موڑ کے ماں بین اتنا فاصلہ ہے کچھ پوائنٹ ایسے ہیں تقریباً آپ کے شاہ کبیر گاؤں اور جلالپور گاؤں ہیں جو ان دونوں گاؤں کے درمیان ایک ایسا ایک ٹکڑا بنے گا جس کے اندر یہ نیر آپ دیکھیں نیر کے اوپر ورکنگ چاہتا رہی ہے یہ جو اس کے اندر ورکنگ آپ کو نظر آ رہی ہے بہت سپیڈ اپ ہے ماشاء اللہ سے نیر کے اوپر کوشش کرنا ہے میں نے اس ویک انشاءاللہ نیر کے اوپر صرف اور صرف نیر کے اوپر ویڈیو بناوں گا آپ پیارے دوستوں کے لیے حسوس انکل منور وہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی اور دیگر جتنے تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ٹکڑا ہے اس کے اندر اتنا خوبصورت ویو بننا ہے کیونکہ ساتھ میں نیر ساتھ میں آپ کا موسٹ بیوٹیفل کیروج وے اور درمیان میں چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا جہاں پہ نہیں ہوگی کچھ بھی وہاں پہ بہت خوبصورت خوبصورت پودے آپ لوگوں نے بھی لگانے ہیں جو علاقہ مکینہ میرے دوست جتنے دوست دیکھتے ہیں ہر فرد دس دس پودے بھی دے پانچ پانچ پودے بھی دے یا سو سو پودا بھی دے ایک پودا کتنے کہا جائے گا بیس پچیس کا بھی آ سکتا ہے مفتری قسم کے پودے ہیں ٹھیک ہے اتنے مہنگے نہیں ہیں آپ لے آئیں ان کو لگائیں ٹھیک ہے جی ان کو لگائیں آپ دیکھیں تمپریچر آج سیپٹمبر کی کیا ڈیٹ ہو گیا چوبیس ڈیٹ ہو گیا اور گرمی جو ہے وہ اس قدر شدت اختیار کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو جو کنال پروجیکٹ والے ہیں وہ دیکھیں یہاں پہ ورکنگ کر رہے ہیں جناب یہ چیک کریں یہ کنال کی آپ کی ورکنگ سٹارٹ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پوائنٹ پہ آپ کی کنال کی ورکنگ شروع کر دی گیا بہت زیادہ پوائنٹ پہ انہوں نے اپنی جو ہے نا تھوڑی تھوڑی کار کی اپنی لیبر جو ہے لگائی ہوئی اور ورکنگ کا سلسلہ نے بڑا سپیڈ اپ کیا ہوئی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ سپٹمبر کے اندر آپ دیکھیں کس قدر شدید گرمی چل رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ درختوں کی جو کٹنگ کا سلسلہ پاکستان کے دعیتے آئی زیادہ کیا گیا ہے اب اس کے اندر درختوں کا بہت زیادہ درختوں کی ہونا ضروری ہے تو درخت لگائیں جتنے ہو سکتے ہیں آپ لگائیں آپ کے پاس کوئی گار ہے حویلی ہے کوئی پوائنٹ ایسے ہیں وہاں پہ آپ چھوٹے پودے لگائیں بڑے پودے لگائیں تو درختوں کی بہت زیادہ بہت اشد ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ لگائیں اس کے علاوہ پیڈی ہاں والے جتنے دوست میرے دیکھتے ہیں وہ بھی کوشش کریں سفیدے کے جو پودے ہیں وہ لگائیں اکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے ایریے کے اندر لگائیں اور اس ایریے کی زمینوں کو جو ہے بہتر کریں اللہ پاک آسانی پر فرمائے اور پھر علاقہ بھی انشاءالل ڈیویلپ ہوگا کشتکاری کے کابل بھی ہوگا تو یہ ہیل کٹنگز والے پوائنٹس ہیں وہ میں شیئر کرتا چلتا ہوں آکے آپ کو یہ جی آر سی کا جو مین کیمپ ہے جہاں پہ کنال پروجیکٹ والی جی آر سی کمپنی انہیں اپنا ہیڈ آفیس رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں وہ سائٹ پہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے کا سارا یہ مکمل ان کا بہت بڑا کیمپ ہے یہاں پہ ان کے کنکریٹ پلانٹ بھی یہی پہ لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ سٹاک ان کے پاس موجود ہے کنکریٹ کا یہاں پہ ساری کی ساری لیبر بھی ان کی یہی پہ ہوتی ہے ساری گوڑیوں کا سٹاک یہاں پہ ان کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنی لیبر ہے یہی پہ ان کی اور یہاں پہ ان کا سارا سیٹ اپ ہے مسجد وغیرہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کینٹین وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنا میس سسٹم بہترین قسم کا رکھا ہوئے تو سارے کا سارا سسٹم ان کا یہاں پہ یہ اس سائیڈ پہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے کانکریٹ پلانٹ ہے یہ ان کے ٹی ایم کھڑے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ والے ان کے ٹی ایم کھڑے ہوئے ہیں کانکریٹ پلانٹ بھی یہاں پہ دو نصب کیے گئے ہیں ان کی طرف سے اور بالکل اس کے سامنے ورکنگ کا سسٹم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کی اجار ہے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جو وے ہیں وہ جاری کی ہوئے ہیں ان کے اوپر ورکنگ کا سسلہ اور یہ ہمارے کیریج وے کی ہیل کٹنگ کا سسلہ دیکھیں اچھا کیریج وے کی یہاں پہ جتنی بھی ہیل کٹنگز ہیں وہاں پہ تھوڑی بہت ہیل کٹنگز سٹارٹ کی جاتی ہے تو مکمل کی مکمل ایک لیئر جو ہے نا دس دس فیٹ چوڑی لیئر جو ہے وہ سلائیڈو کے نیچے آجاتی ہے جس طرح یہ سلائیڈو ہی پڑی ہے نا اس طرح سلائیڈو کے نیچے آجاتی ہے مکمل جو پاڑ ہے یہاں پہ پاڑ یا تو مٹی کا پاڑ ہے یا سینڈ کا پاڑ ہے یا ریت کا پاڑ ہے ٹھیک ہے جی اور کوئی اس طرح کے اتنے زیادہ سخت پاڑ نہیں ہے یہاں پہ تو ایک اور بات آپ کو ہوشی کی یہ بتاؤں گے یہاں پہ ایک کمپنی تھی جو儿 لگے ہوئے تھی انہے ورک擠 پر جسٹاپ کیا durch وہ یہاں پہ اپنی شروع کر دیا ہے یہاں پہ اور وہ ورکنگ وغیرہ یہاں پہ کر رہے ہیں انہوں نے کلوز کر دیا تھا ان کا بھی کوئی ریٹس کا ایشو چال رہا تھا یہاں پہ ان کے نا کوئی آپس میں ریٹس نہیں باندھ رہے تھے یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو کا اندر رائٹ سائیڈ نظر آ رہی ہے یہ آج انہوں نے ورکڈان کیا ہے ورکڈان کرنے کے بعد لیبارٹی سے پاس کرنے کے بعد انہوں نے اگر ڈمبنگ بھی کر دی تھی اور ایک اور پوائنٹ پہ اپنا ورکنگ کا سسلہ ان کا شروع کیا ہوا تھا تو مزید آگے وہ جو کرو پوائنٹ ہیل کٹنگ والے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ دیکھئے گا کس قدر خوبصورتی کے ساتھ وہاں پہ آپ کی ورکنگ کا سسلہ جاری ہو ساری ہے اور مزید آپ کو کنال پروجیکٹ کا یہاں پہ بتاؤں گے جو پندرہ چوالیس والا بریج ہے جہاں پہ آپ کو بتایا تھا بہت بڑا سامپ ازدہات آئے پر نکلا تھا اس کے علاوہ جہاں پہ شروع میں آپ کو پائل ٹیسٹ ہونی تھی جب تو میں نے دکھایا تھا مکمل شروع سے لے کے سٹیل فکسنگ سے لے کے کنکریٹ تاک میری تقریباً آدھے گھنٹے پنتالیس منٹ کی ویڈیو ہے ابھی میری چینل پہ اپلوڈ بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ پندرہ چوالیس والا بریج ہے بریج کے بالکل سامنے یہ کنال کا جو آپ دیکھیں تو سیٹ اپ انہوں کا ریڈی ہوا پڑا ہے کنکریٹ وغیرہ انہوں کی ڈان ہوئی پڑی ہے اور انہوں کا جو سائیڈ دوسری ورکنگ ہے اس کے اوپر کام انہ کا شروع ہوا پڑا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشینری وغیرہ ان کی لگی ہوئی ہے ورکنگ ان پروگلرس ہے یہ کنال پروڈیکٹ ہے اور ہمارا کیریجوے کا پندرہ چوالیس کا پوائنٹ بنتے ہیں اور یہاں پہ انہ کا کنال پروڈیکٹ کا کام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو بڑا خوبصورت بھی وہ بننا ہے بہت زیادہ خوبصورت بھی بننا ہے کیونکہ کیریجوے بلکل ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور کنال بھی ساتھ ساتھ چال رہا ہے نا تو بڑا خوبصورت پوائنٹ بنے گا تو ہے جناب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ایم سی سی ورکنگ کر رہی ہے کرو ہل کٹنگ کے پوائنٹس کے بلکل سامنے تو یہاں سے آپ کے وہ سامنے آپ کو جو پاڑی نظر آ رہی ہے یہ مکمل ٹکڑا آپ کا کٹ لنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے بلکل سٹریٹ آپ کا نکلنا ہے کیریجوے بلکل سامنے بلکل ہلکی سی کروانی ہے آلموسٹ آپ کی سو کی سویٹ سے یہاں سے گاڑی گزرنی ہے ہر حال میں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک سائیڈ انہوں نے اس پہاڑی کی اتار دی ہے ایک سائیڈ یہ سامنے اس پاڑی کی انہوں نے اتار نہیں ہے جس کے اوپر یہ یہ سائیڈ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نظر آ لی ہے یہ والی یہ ایک سائیڈ انہوں نے اس سائیڈ کی اتار نہیں ہے ایک سائیڈ دوسری کی انہوں نے آلموس اتار دی ہے تو اس کے اوپر یہ ہل کٹنگ کا کام آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے شروع ہے وہ اوپر تک آپ دیکھیں تو کام کیا جا رہا ہے اور ہل کٹنگ کا کام تیزی کے ساتھ آپ کا شروع ہے اس کے جو مٹی کی لیریں ڈال رہے ہیں وہ چل رہے ہیں یہ آپ پارڈی کی کٹنگ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس کا بہترین کی جاری ہے اور وہ پیچھے تاکہ انہوں کا اس پوائنٹ سے سنیک کرو آپ نے دیکھ لی ہے یہاں سے آپ کی سٹریٹ نکالنا ہے انہوں نے کیریجوے اور سٹریٹ آپ کا جائے گا سیدھا بلکل بھی کرو ختم ہوکار کے ایک سو دس کی سپیڈ پورے کیریجوے کو ایک سو بیٹس کی سپیڈ دینی ہے پورے کیریجوے کو لیکن جو اس کے اندر انسٹرکشن دی گئی ہے وہ ایک سو دس کی کم سے کم ایک سو دس کی جو ہے سپیڈ ہر حال میں دینی ہے فواج چودری کا آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو بیان میں نے جب وہ سائٹ ویزر پہ آئے تھے تو میں ہی وہاں پہ ریکارڈنگ کر رہا تھا تو اس کے در انہوں نے بولا تھا میں نے آپ کو سنایا بھی تھا تبکہ انہوں نے کہا جی کم سے کم اگر سپیڈ آپ دیتے ہیں تو کم سے کم ایک سو دس کی سپیڈ آنی چاہیے اس سے کم سپیڈ نہ آئے تو یہاں پہ جناب آپ کی لینچ چینج ہوئی تھی اس کارڈی کی طرف پاری کی طرف آپ کا کریجوے شفٹ ہوا پڑ ہے یہ پارییں کٹنگ میں آئیں گے آپ کی تھوڑی تھوڑی اور یہ نیچے آپ کا رائٹ سائیڈ ہے یہاں پہ بالکل درمیان میں آپ کا سنٹر پوائنٹ ہے سنٹر پوائنٹ سے اس سائیڈ پہ آپ کا پچپن فیٹ وہ کریجوے آپ کا ریڈی ہوا پڑ ہے اس پوائنٹ سے اس سائیڈ پہ اس پاری کی سائیڈ پہ آپ کا پچپن فیٹ کیریجوے ریڈی اب ہونا ہے تو وہ سامنے جو پوائنٹ جو سار ہم نے پاریاں نظر آ رہی ہیں وہ پاریاں ہیں جہاں پہ آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ اچانک ایک دن کٹنگ کے دوران پاری گر گئی تھی اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی کا رکسان کافی زیادہ ہوا تھا لیکن بندہ جو ہے وہ بچ گیا تھا چوٹیں بہت زیادہ لگی تھی لیکن مندہ بچ گیا تھا اس دن میری گاڑی جو تھی میں ٹرائیو کار رہا تھا اور میری گاڑی جیسے یہ والا بریج ہم نے کراس کیا تھا ایسے ہی فوراں وہ سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا تقریبا کوئی دس سے پندرہ سیکنڈ کا ہمارا جو فاصلہ رہ گیا تھا اللہ پاک نے ہمیں بھی یہنکے بچایا ہے بہت بڑے بڑے پارڑ کے وہ پتھر کے ٹکڑے یہ یہ والا کھمبا جو ہے یہ بھی گرنے والے اور وہ پارڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ گری تھی اس دن اور ہم یہاں پہ تھے اور وہ ٹرائک والی جگہ پہ تھا تو بڑے بچت ہوئی تھی ہماری بھی اور اس بندے کی بھی اللہ پاک نے اس کو بھی رکھا جو ورکر ورکی کر رہا تھا تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی ہے موت بھی کس طرح آنی ہے لیکن دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہم کو ایمان کی اور حیر کی موت عطا فرمائے جانا تو ہر شخص نہیں ہے کلو نفس ان ذائقہ تلموت انشاءاللہ ہم نے واپس جاننا ہی جانا ہے لیکن اللہ پاک ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے اور حیر کی موت عطا فرمائے یہ اجمیری مسجد آ رہی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ میں نے افٹ کیا بہت زیادہ میں نے آواز اٹھائی ہے بہت زیادہ میں نے کہہ سکتے ہیں بحث بھی کیا ہے بیو سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ اس مسجد کو بچایا جائے اور لائن کو دوسری سائیڈ پر شفٹ کیا جائے لیکن اس کے اوپر بڑی غیر سنجیدگی کا اظہار کیا جائے میں اگین ریکویسٹ کروں گا جو سینئرز ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر نظرستانی کریں اس کا ڈیزائن چینج کرایا جائے تو میں اگین اس کے اوپر بات خیر دوبارہ کروں گا اب تاکہ کیونکہ ورکنگ چونکہ جہاں پر سٹاپ ہوئی پڑی ہے ویسے بھی تو کوشش کریں گے سامنے والی جہاں پر پارڈی کٹنگ کرنی ہے اس سے بہتر ہے کہ اس مسجد کے بالکل سامنے والی پارڈی کو کٹنگ کر دیا جائے اور اس بہت پیاری مسجد کو بچا لیا جائے فیلحال تو ہیر یہ مسجد ستائیس فیٹ اندر آ رہی ہے اور اس کو کریجوے کے اندر جب آ رہی ہے تو اس کو شہید کیا جائے گا فیلحال جو مجودہ اس ٹیم ڈیزائن پڑا ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو شہید کیا دیا جانا ہے تو جناب آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو جلالپور کی گرینڈ پا کمپنی چھوڑ گئی ہے ان کے پاس یہ بریج تھا یہ بریج بھی چھوڑ گیا ہے یہاں پہ آپ کی تین بورک والی مشینیں وہ آگے ہیں مشینری یہاں پہ آپ کا کام کر رہی ہے جناب اور یہاں پہ آپ کا جو ورکنگ کا سلسلہ ہے وہ بورکنگ کا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھیں اس کے گرڈز وغیرہ مکمل ڈان ہے اور یہ کون آئے ہیں آپ کو لاس ویڈیو کا اندر پتا ہے اگر نہیں پتا تو میں اگن بتا دیتا ہوں یہاں پہ آئے ہیں ایچ اینڈ ایچ والے دس چھبیس بیمبر بریج جو موسٹ سپیڈ سے شروع ہے موسٹ زیادہ سپیڈ اپ بریج ہے آپ کا بیمبر بریج وہ ٹیم یہاں پہ آئی ہے اور بورنگ کا سلسلہ انہوں نے یہاں پہ سٹارٹ کر لیا انہوں نے یہاں پہ اپنا جو چارج ہے وہ اسمال لی ہے اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ بریج بنائیں گے اور انہوں نے اپنی یہاں پہ بورنگ کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے اور گرینڈ پاک اپنی لیو کر گئی ہے یہ والی سائیڈ تو یہ پوائنٹ آ گیا جناب آپ کا آگے وہ والا تقریباً آپ کا بنت ہے تیرہ سو بہتر کا پوائنٹ تیرہ سو اسی کا پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں سے لے کے آپ کا مصری مور تک ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت کام ہے کہاں سے آپ کا موٹا پتھر کہاں تک ڈال ہے وہ آگے چارکے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر کہ آپ کا موٹا پتھر جو ہے وہ کہاں سے لے کے کہاں تک ڈال دیا گیا ہے اور کتنا پیارا برک ہو گیا ہے اور کتنا زیادہ تیزی سے ہو گیا ہے جب یہ کام ہو جاتا ہے موٹا پتھر وغیرہ آپ کا ڈال دیا جاتا ہے تو تب بہتری آ جاتی ہے لوگوں کے لیے یہ دیکھیں آپ تو آپ کو رائی سائیڈ پر نظر آ رہا ہے موٹا پتھر اس کی کمپیکشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کمپیکٹ کر دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ ہاکہ وغیرہ ڈالیں گے ہاکہ وغیرہ ڈال کے اگین اس کے اوپر رولر وغیرہ چلایا جائے گا اور اس کو کمپیکٹ کیا جائے گا یہ دیکھیں آپ ہیل کٹنگ آپ کی مکمل ڈان ہوئی ہے لیکن سلیڈنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ وال بنے گی ورکنگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاکہ وغیرہ جو کا وٹر باؤنڈ ڈالا تھا موٹا پتھر کمپیکٹ کیا تھا اس کے پر ہاکہ ڈالا جا رہا ہے بزید اس سے آگے آپ کا ہاکہ وغیرہ بھی ڈان ہوئا ہے موٹا پتھر ڈال کے ہاکہ وغیرہ ڈالا گیا ہے تو وہ دکھاتا ہوں آپ کو اور مسری مور والے پوائنٹ سے پہلے کا دکھاتا ہوں آپ کو چل کے تو میرے حال سے ویڈیو کافی زیادہ لینٹھی ہوتی جا رہی ہے ہم اس ویڈیو کو کوشش کریں گے کہ مسری مور تک کلوز کریں مسری مور سے آگے پھر نیکس ڈے انشاءاللہ شیئر کر لیں گے کیونکہ دوستوں کا زیادہ ٹائم بھی نہیں زائیں کرتے تو کوشش کرتے ہیں نیکس دکھا دیں گے انشاءاللہ تو یہ وان ٹین کی ورث میں آپ کا مکمل ورک ایسفالٹ کے لئے ڈان ہوئے پڑا ہے ٹھیک ہے جی پہاڑی بہت زیادہ کٹنگ کے اندر تھی آپ دیکھیں تو کٹنگ مکمل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنی زیادہ پہاڑی بہترین قسم کی انہوں نے کٹنگ کیا یہ کیمپ لگایا ہویا ہے یہاں پہ انہوں نے ایف ڈیو نے رات کو یہاں پہ ان کی گارڈ ہوتی ہے تو یہ مکمل ون ٹین کی ورث میں آپ کا یہاں پہ کیریجوے ریڈی ہوا پڑا ہے تو دوستو میرے حیال سے یہیں پہ ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں یہاں سے بالکل وہ سامنے سامنے یہ یہاں پہ آپ کا کیریجوے نکلے گا اور یہاں سے آپ کا سٹریٹ آگے نکلے گا تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے کال ایک اچھی اور انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت زیادہ حیار رکھئے گا تو انشاءاللہ ملیں گے کال ایک اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ کال یہاں سے اس پوائنٹ سے میں ویڈیو آپ کے ساتھ اگین شیئر کروں گا تو فیلحال میرے حیال سے بہت زیادہ ویڈیو لنٹی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ کال آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز ہم دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور کامٹس کے اندر لازمی لازمی اپنی دعا دعاوں کا بھی اظہار کرنا ہے اور ویڈیو کیسے لگئے اس کا بھی ضرور اظہار کرنا ہے تو تینکیو سو مچ اللہ نگے بان خوش رہے ہیں خوشی آبار تیرے اپنا بھی حیار رکھیں اپنے اپنوں کا بھی حیار رکھیں تینکیو سو مچ فی ایمان اللہ